بھارتی بزنس ٹائکون مکیش امبانی کی بیٹی ایشا امبانی کی فیشن کے سب سے بڑے ایونٹ میٹ گالا کے لوگ کی تفصیلی ویڈیو ووگ نے جاری کر دی فیشن کی سب سے بڑی تقریب میٹ گالا گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی نیو یورک کے میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹ میں منقعت ہوا جس میں معروف شخصیات نے دلکش ملبوسازے بے تن کر کے شرکت کی میٹ گالا دو ہزار چوبیس میں ہالی وڈ سپر سٹارز کے علاوہ بھارت سے ادکارہ آلیہ بھٹ اور بزنس ٹائکون کے گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایشا امبانی نے شرکت کی ایشا امبانی کی میٹ گالا لوگ کی تصاویر فیشن ڈیزائنر راہل مشرہ اور سٹائلس انیتا شروف نے انسٹرگرام پر شیئر کی جو سب کی توجہ کا مرکز بن گئی لیکن ایشا امبانی کو میٹ گالا کی تقریب میں نہیں دیکھا گیا اگرچہ کسی وجہ کے سبب ایشا امبانی تقریب کا حصہ نہیں بن سکی لیکن ان کے حسین لوگ سے متعلق ایک ویڈیو ووک پر جاری کی گئی ہے مذکورہ ویڈیو میں انیتا شروف اداجیانی نے بتایا کہ میٹ گالا کی تھیم گارڈن آف ٹائم کا سن کر میرے ذہن میں پھول اور نیچر آیا اور ایشا امبانی کے لباس پر منو پھول لگائے گئے جو راہول مشرہ کی کلیکشن میں سے لیے انہوں نے کہا کہ اس جوڑے کو ڈیزائن کرتے ہوئے سارڈی سے انسپریشن لی گئی اور اس کے پلو پر پھول ٹاک کر اسے پھولوں سے بھرے دریا جیسا بنا دیا گیا دس ہزار گھنٹوں میں تیار ہونے والی اس سارڈی گاؤن کی خوبصورتی اور اس کی نفرادیت اس کے پلو میں ہی چھپی ہے سارڈی کو رنگ برنگ پھولوں، ٹتلیوں اور ڈراغن فلائز سے سجا کر راہول مشرہ نے میٹ گالے کی تھیم کی ضرورت کو پورا کر دیا واضح رہے کہ ان تصاویر میں ایشا امبانی نے بھارتی ڈیزائنر راہول مشرہ کا تیار کردہ سارڈی گاؤن پہنڈ رکھا ہے جس کی لمبی ٹیل کو رنگ برنگ پھول، ٹتلیوں اور ڈراغن فلائز بنائی گئی ہیں موسیقی